السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر چو بیس عدب الاکلی والشربی بسم اللہ الرحمن الرحیم عدب الاکلی اکلن کھانا اکل یاکل اکلن کھانا شرب یا شرب شربن پینا ادبن ادب کھانے اور پینے کا ادب مضاف مضافلہ ہے کانا عمر بن ابی سلامتا غلاما صغیرن کانا تھے کون عمر بن ابی سلامتا عمر ابن ابو سلمہ تو کانا کا اسم دیکھیں عمر بن ابی سلامہ پورا کانا کا اسم ہے اور کانا کی خبر ہے غلاما صغیرن تو عمر بن ابی سلمہ وہ ایک چھوٹے بچے تھے غلام بولتے ہیں بچے کو اردو میں غلام غلام جو ہے ایک الگ چیز ہے جس میں آدمی دوسرا کا غلام ہوتا ہے اس کو بولتا ہے لیکن عربی بے غلام بچے کو بولتا ہے تو ایک چھوٹے سے بچے تھے وَقَانَ مَعَ اُمِّهِ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اور وہ اپنی امی مع امی اپنی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے تھے یا رہتے تھے ٹھیک ہے ام سلمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو ام سلمہ کے ساتھ رہتے تھے ان کے پہلے شورت ان کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی دیکھیں یہاں پر اسی کو بیان کیا جا رہا ہے آگے رضی اللہ عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو رضیہ یا رضا راضی ہو جانا خوش ہو جانا ٹھیک ہے وَقَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجًا نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی دیکھیں قانت فعل ناقص قانت کا اسم ام سلمہ قانت کے خبر زَوْجًا نَبِيِّ مُزَاف مُزَافی لے کے شکل میں خبر آئی ہے زَوْج شوہر بیوی دونوں کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بیوی کے معنی میں یوز ہو رہا ہے یہ اگرچہ مذکر آپ کو دکھ رہا ہے لیکن ضائع سی بات ہے یہ شوہر بیوی دونوں کے معنی میں آتا ہے تو یہاں پر یہ بیوی کے معنی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی تزوجہ شادی کر لی تھی کس نے تزوجہ واحد کا سیغہ ہے مذکر کا ہاں ان سے کن سے ام سلمہ سے کب بعد وفات ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ابو سلمہ یعنی جو ان کے شوہر تھے ٹھیک ہے سلمہ کو یہ بیٹی کا نام تھا ابو سلمہ بیٹی کے باپ جو تھے یعنی ام سلمہ کے شوہر تو ام ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان سے شادی کر لی تھی فکان عمرو فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو عمر تھے یعنی عمر ابن عبی سلمہ ابو سلمہ کے بیٹے جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے حجرن بولتے ہیں گود کو کیوں گود میں تھے کیونکہ انہوں نے ان کی امی سے شادی کر لی دی تو ظاہر سی بات ہے ام سلمہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹنا ہوتا تھا تو عمر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے حجرن بولتے ہیں گود کو وَكَانَ عُمَرُ يَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ اور عمر کھاتے تھے اکلا يأكلو کھانا اور عمر کھاتے تھے مَعَ النَّبِيِّ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ كَمَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ جیسا کہ کھاتا ہے چھوٹا بچہ الولاد السغیر چھوٹا بچہ کھاتا ہے معا ابی ہی اپنے ابو کے ساتھ وَكَمَا تَأْكُلُ أَنْتَ مَعَا أَبِيكَ وَأُمِّكَ اور جیسا کہ آپ بھی کھاتے ہو یہاں پر جو بھی پڑھ رہا ہے یا جو بھی سننا ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ بھی کھا لیتے ہو اگل اکلو کھانا انتا آپ اور جیسا کہ آپ بھی کھا لیتے ہو معا ابی کا و امی کا اپنے ابو اور اپنی امی کے ساتھ جیسے تم کھا لیتے ہو ایسا ہی وہ بھی جو ہے اپنے ابو اور اپنی امی کے ساتھ کھاتے ہیں وَكَانَ عُمَرُ غُلَامًا يَتِيمًا یہ بھی کانا کا اسم عمر اور کانا کے خبر غلامًا يَتِيمًا اور عمر جو ہے وہ ایک یتیم بچے تھے دہر زی بات ہے ان کے بو اندقال ہو گئے تھا اور وہ چھوٹے تھے تو وہ یتیم تھے اور عمر ایک یتیم بچے تھے ماتا ابوہو ان کے ابو مر گئے تھے ماتا یمو تو مر جانا ابوہو ان کے ابو ان کے ابو کے اندقال ہو گئے تھے ان کے ابو مر گئے تھے کب وہ ہوا صغیر جبکہ وہ چھوٹے تھے واو کا ترجمہ کریں گے ہم جبکہ اس حال میں کہ وہ صغیر چھوٹے تھے فَكَارِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّهُ وَيُعَلِّمُهُ الْعَدَبَى تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّهُ ان سے محبت کرتے تھے احبہ يُحِبُّ محبت کرنا ہو ان سے محبت کرتے تھے وَيُعَلِّمُ اور سکھاتے تھے عَلَّمَ يُعَلِّمُ سِخْحَانَا ہو ان کو کیا سکھاتے تھے الْعَدَبَ عَدَب اور ان کو عَدب سکھاتے تھے آگے پھر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بڑھیں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ